ہیلو فرنڈز آج ہم آپ کو بوپال گیس ٹیجڈی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کیا آپ کو پتا ہے؟ بوپال گیس ٹیجڈی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا اگر نہیں پتا ہے تو یہ ویڈیو پوری دیکھیں دو دسمبر 1984 کے ایکسیڈنٹ میں پورے انڈیا کو ہلا کے رکھ دیا بوپال مدھ پرتے اس کی کیپٹل ہے دو دسمبر 1984 کے رات ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس کیمکل فرٹائل پروڈیوسنگ پلانٹ جس سے گیس لیکیج ہو گئی پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ ایک امریکن پیسٹی سائٹ کمپنی ہے اس کا پورا نام یونین کاربائٹ امریکن پیسٹی سائٹ پروڈیوسنگ کمپنی ہے کیمکل فرٹیلائزنگ پروڈیوسنگ پلانٹ میں میتھائی آئیسو سائنائیڈ گیس تھی میتھائی آئیسو سائنائیڈ ایک ہائیلی ٹاکسک گیس ہے جو بہت جاتا ٹاکسک ہے گیس لیک ہونے کے قارن انسان اور جانور کو دونوں کو اوکسیجن انہیل کرنے میں پرسانی ہونے لگی اور آقوں میں بھی جلن ہونے لگی جس کی وجہ سے سب لوگ کی تہوتر بھاگنے لگے بہت سے لوگ پانی میں بھی جم کر گئے آپ کی جانگھاری کیلئے بتا دوں میتھائی آئیسو سائنائیڈ جب وارٹر کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو وہ ایک ایسیڈ کا روپ لے ریتا ہے ہم سب کو پتا ہے ایک انسان ایسیڈ میں گر جائے تو کیا ہوگا رات ہی رات میں پورا پھوپال سہر گجڑ گیا صرف اور صرف ڈیٹ بوٹیز تھی ہر جگہ اس رات سولہ ہجار سے بھی جہادہ لوگ پہت ہوئی تھی یہ ٹریجڈی وہ پھوپال سہر تک صرف سیمت نہیں رہی یہ ٹریجڈی کا اثر آس پاس کے قاؤں میں بھی دکھا پانچ لاکھ سے بھی جہادہ لوگ کی انجریس ہو گئی اور ان کو بہت ساری الگ الگ ڈیسیز کا سامنہ کرنا پڑا اس ٹریجڈی کو ہم ورلڈ بوس انڈسٹریل ڈیزاسٹر بھی کہتے ہیں بوپال سہر میں ابھی بھی اس ٹریجڈی کا اثر دکھتا ہے یہاں پر نیو پورن بی بھی ابھی بھی اس ٹریجڈی کے سکار ہوتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں فرینڈ اس ٹریجڈی کا اثر ابھی تک بوپال سہر میں دکھتا ہے افیکٹ ہے فرینڈز اب ہم آپ کو بتائیں گے بوپال کا اس ٹریجڈی ایک ایکسیڈنٹ کیوں نہیں ہے بوپال گیس ٹریجڈی یونین کاربائٹ کی غلطی تھی کیونکہ انہوں نے یونین کاربائٹ نے اگنور کیا ہے سیفٹی کو پیسے کو بچانے کے لیے ورکر کو رات میں نائٹ سپ میں کم رکھا تھا یہ کمپنی ایسی جگہ اسٹیبلسک ہوئی تھی جہاں پہ آس پاس میں پورا علاقہ تھا کلک آس پاس میں جانور بخشو بخشی انسان سب لوگ رہتے تھے فرینڈز اب آپ ہی بتائیے یہ ایکسیڈنٹ تھا یا یونین کاربائٹ کی غلطی اگر یونین کاربائٹ نے پہلے سے ہی سیفٹی کو دھیان لکھا ہوتا تو آج یہ نہ ہو اوکے بائی فرینڈ ہمائی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک سیئے کرنا مد بھولئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے روج ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے تینکیو فور واشنگ